بیٹھ کے روتا مسلمان تو رو یا نہ رو مجھے علم اپاس کی قسم جس نبی کا تو کلمہ پڑتا ہے نا تو نبی آج بھی رو رہا ہے وہ نبی آج بھی رو پوچھتا ہے خالق مصطفیٰ کیوں رو رہا ہے نبی رو کے فرماتا ہے پروردگار میں ابھی بھی نہ رو میں تو اپنی بیٹی کو بستہ ہوا چھوڑایا تھا دیکھ آج اسی میری بیٹی کا پہلو زخمی ہے دیکھ وہی میری بیٹی ایک ہاتھ سے تسبیح پڑ رہی ہے میں نہ رو تھوڑی دیر کے بعد علی بادشاہ روئے گا خالق پوچھے گا یا علی تو کیوں روتا ہے مولا رو کے فرمائیں گے پروردگار محمد کی ایک بیٹی کا پہلو زخمی ہے ابھی تک رو رہا ہے میری تو بیٹیاں ننگے سر ہر بازار کے موڑ پہ پتھر کھاتی رہی ہے جی جی میں نہ کر ہوں آپ کا میں آپ کی کلیس کا بیٹا ہوں میری بیٹیاں ہر موڑ پہ کہتی رہی ہے ہم کبھی گھر سے باہر نہیں آئی ہمیں تو اپنے شہر مدینے کا پتہ نہیں نہ مارو پتھر ہم علی کی بیٹیاں مسائب کا جولہ سنو گے علی بادشاہ روکے فرماتے ہیں پروردگار میں نہ رو آج حشر کا دن ہے حساب کتاب کا دن ہے تُنہیں ہر انسان کو اٹھایا ہے دیکھ ہر کوئی کفن سے اٹھ رہا ہے جن کے دلوں میں مسائب بستا ہے خالق دیکھ ہر کوئی کفن سے اٹھ رہا ہے میرا حسین بے کفن اٹھ رہا ہے کوئی بات نہیں مجلس میں رونا نہ آئے تو ہائے کر دو ہائے بھی کہنا نہ آئے تو زمین کی طرف دیکھ کے یا قضادی سے معافی مانگو کہ یہ آقا زادی مرشد زادی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے باف کر دے مجھے تیرے مسائب میں رونا نہیں آرہا پھر بھی رونا مجلس میں نہ آئے تو جس دن کسی شہر کی بازار سے گزر رہا ہو پردے دار تیرے ساتھ ہو پردے دار لے کے نکلنے میں تجھے تنگی ہو رہی ہو اسی شہر کی بازار میں دیوار میں ٹکر مار کے رو کے قیدے دا سجاد تیری غیرت کو سلام یہ تیرہ حوصلہ ہے کہ تُو نے بدماشوں کی بھیل میں ماں کو ننگے سر چلتے ہوئے دیکھا اور جو کنات کے اندر مائے بہنیں بیٹھی ہیں میری مائے میری بہنیں مجلس میں آپ کو رونا نہ آئے کوئی بات نہیں مگر جو ماں بیٹھی ہیں ان کو میں منت کروں گا کہ اس دن ضرور رونا جس دن تُو اپنے جوان بیٹے کے سر پہ سہرہ سجائے جوان بیٹے کے سر پہ سہرہ سجا کے اپنا چہرہ کربلا کی طرف کر کے رو کے کہہ دینا اکبر کی امہ تیرے اکبر کا بلا آرما قاسم کی امہ تیرے قاسم کا بلا آرما اور جو چوان بیٹھے ہو جب مجلس میں نامِ علی اکبر آ جائے جوان پہ لازم ہے بیٹھانے مار کے ہو کیونکہ جب مجلس میں علی اکبر کا نام آتا ہے حکمات کے اندر اکبر کی دونوں مائے آ جاتی ہے سگی ماں بھی آ جاتی ہے پالنے والی ماں بھی آ جاتی ہے اس وقت جب کوئی مومن نہیں رو رہا ہوتا تو اکبر کی سگی ماں ویر کر کے کہتی ہے مومن تُو میرے اکبر کے مسائب میں کیوں نہیں رو رہا ہاں تُو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا خالق دیکھ ہر کوئی کفن سے اٹھ رہا میرا حسین بے کفن اٹھ رہا جملہ سمگو ازادہ رو آخری جملہ ہے مسائب کا رونا آ جائے تو دعا دے دینا حسین بادشاہ بھی اس وقت ماتم کرتے ہوئے اٹھیں گے اور ہوتے ہوئے پیٹھتے اٹھیں گے علی شاہن شاہ رو کے فرماتے حسین بیٹا میں تجھے رو رہا ہوں تو کسے رو رہا ہے مولا حسین رو کے کہتے ہیں بابا آپ نے بیٹے کو بے کفن دیکھا تو آپ ابھی تک رو رہے ہیں بابا میں کیسے رو رہوں شام کے باہر میری ساڑھے تین سالہ ہمامہامہمبچولی ہمامہام Chelہ کا لاب